اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ جو خواتین حمل سے ہیں اسی طرح جو خواتین بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو ان کے روزوں کا کیا مسئلہ ہے وہ روزہ نہیں رکھتی ہیں تو پھر انہیں کیا کرنا ہوگا کیا بعد میں روزوں کی قضاء کرنی ہوگی یا وہ فیدیہ دیں گے اور معاملہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا تو یہ سوال بار بار آتا ہے دیکھیں اس سوال کے جواب میں آج کے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ حاملہ اور مرزیہ رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے اور بعد میں روزوں کی قضاء کریں گے لیکن یہ بات درست نہیں ہے اس لئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے ان کا فتوہ ہمارے سامنے ہے اور ان کے فتوے کے برخلاق صحابہ سے ہمیں کوئی دوسری رائے صحیح سنت کے ساتھ نہیں ملتی ہے اس طرح تعویین کے اقوال بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور بعد کے ائیمہ کے اقوال بھی ہمارے سامنے موجود ہیں چنانچہ یہ صحابہ سے متعلق سنندر قطنی میں ایک روایت ہے جلتین صفحہ نمبر 198 حدیث نمبر 2385 اس میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے یہ دونوں کہتے ہیں کہ کہ حاملہ عورت اور جو دودھ پلانے والی عورت ہے یہ دونوں روزہ چھوڑ دیں گی رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گی اور بعد میں ان کو قضا بھی نہیں کرنی ہے مطلب ہے کہ ان کو کفارہ دینا ہے اور کفارہ والی بات ایک دوسرے اثر میں سرحت کے ساتھ منقل بھی ہے چنانچہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقل ہے وہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت اگر وہ رمضان میں اپنے بچے سے خوف کا اندیشہ ہے اس کو کہ رمضان میں اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو نسان پہنچ سکتا ہے دو روزہ نہیں رکھے گی اور وہ کھانا کھلائے گی فدیہ دے گی فدیہ کیا ہے ایک روزے کے بدلے میں وَلَا قَضَعَ عَلَيْهَا اور قضا نہیں ہے اس پر یعنی وہ روزوں کی قضا نہیں کرے گی یہی بات تابعین میں سے ایک بہت بڑے تابعی سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں جل چار صفہ دو سوالہ پہ ان کا اثر صحیح سنت سے منقل ہے وہ کہتے ہیں کہ تفتر الحاملو جو حمل والی عورت ہے حاملہ عورت ہے وہ روزہ چھوڑ دے گی تر کر دے گی وَلْمُرْزِو اور دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ دے گی جسے اپنے بچے کے تعلق سے ڈر ہے تو یہ تفتران یہ دونوں عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی یعنی حاملہ عورت بھی حمل والی عورت بھی اور دودھ پلانے والی عورت یہ دونوں رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گی اور کیا کریں گی وَتُتْ ایمَانِ اور یہ دونوں کھانا کھلائیں گی یعنی فدیہ دیں گی یعنی کسی مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں کھانا کھلائیں گی اور ان پر قضا نہیں ہے یہ قضا نہیں کریں گی یہی بات ایک بہت بڑے محدث امام ابو ذرا راضی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں صحیح سنت سے بات موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ اَشْشَيْخُ الْقَبِيرُ وَالْحَامِلُ وَالْمُرْزِو يُتِعِمُونَ لِكُلِّ يَوْمِ مُدَّم مِّن حِنْتَةٍ وَلَّا يَقْزُو کہتے ہیں کہ کوئی بڑھا آدمی ہو گیا ہے یعنی بلکل آخری عمر کا پہنچ چکا اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس طرح حاملہ عورت ہے اسی طرح سے دودھ پلانے والے عورت ہے تو یہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور یہ ان میں سے ہر ایک روزے کے بدلے میں فیدیہ دے گا یعنی کسی مسکن کو کھانا کھلائے گا یہاں پہ یہ ہے کہ ایک مد گہوں ادا کریں گے یہ اس زمانے کے حساب سے تھا آج کے حساب سے اصل خوراکی ہے یعنی اصل ایک ٹائم کا کھانا ہے تو ایک ٹائم کے کھانے کی مساوی جو چیز ہے وہ دیں گے اور بہتر یہ ہے کہ کھانا کھلا دیں یعنی ایک ٹائم کا کھانا ان کو کھلانا ہے وَلَا يَقْزُو اور وہ روزوں کی قضا نہیں کریں گے تو دیکھیں صحابہ اکرام تابعین ائمہ ان سب کی فتاوہ موجود ہیں کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت رمضان میں روزے نہیں رکھیں گی اور انہیں روزوں کی قضا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ کیا کریں گی ہر روزے کے بدلے میں فیدی آجا کریں گی یہی بات راجع ہے کیونکہ صحابہ اکرام سے یہی ثابت ہے تابعین سے ثابت ہے اس کے برخلاف جن لوگوں نے کہا وہ بہت باد کے لوگ ہیں صحابہ کے دور میں ہمیں اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ملتی ہے اس لئے وہی بات مضبوط ہے وہی بہتر ہے اور خواتین کیلئے بھی آسانی اسی میں ہے تیسیر اسی میں ہے اسلام نے آسانی رکھی ہے مشکل نہیں رکھی ہے اس لئے جو شریعت میں آسانی رکھی گئی ہے ہمیں اس آسانی کو ختم نہیں کرنا چاہیے اس رخصت کو باقی رکھنا چاہیے اور جو حاملہ خواتین ہیں یا دودھ پلانے والی خواتین ہیں ان کے لئے اس آسانی کو برقرار رکھنا چاہیے اس لئے رمضان میں ان عورتوں کیلئے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن